ہیلو گائز السلام علیکم اسید جنیت سو اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل کمیسٹی ویڈ ایم جیس پر سٹوڈنٹس آپ کے لیے میں آج کا انٹرویو لائیا ہوں لاہور سنٹر کا فی میل کینڈیٹس کا جو کہ 2022 کے انٹرویوز ہیں 21 دسمبر سے لاہور میں سٹارٹ ہو چکے ہیں تو شیئر کرتے ہیں آج کا انٹرویو آپ کے ساتھ اور آج کا انٹرویو آپ کے لیے اس لیے بھی اہم ہونے والا ہے کیونکہ آج کی انٹرویو میں بہت سارے سٹوڈنٹس نے یہ پوچھا ہے کہ جو آج کی چیئر مین ہیں وہ کون ہیں کس ٹائپ کے جنرل قویسن پوچھتے ہیں تو اس کی ویڈیو میں میں کمپلیٹ ڈسکشن کرنے والا ہوں آپ کے ساتھ تو اس ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے تو آج کے جو انٹرویو چیئر مین ڈاکٹر اللہ بکش ملک صاحب تھے اور انہوں نے جو قصر پوچھا جو کہ جویریہ تھی اسلام علیکم جویریہ خود ہی اسلام کیا ہے اور انہوں نے کہا جویریہ آپ نے پنجاب یونیورسٹی بائیو کمیسٹی کی ہے آپ کیا کر رہی ہیں پوچھا کیا آپ نے اسپرین کے بارے میں سنا ہوئے ہیں انہوں نے کہا یس پوچھا اس کی کیا فنکشنز ہیں اسپرین کے تو انہوں نے سوری کہا اس باتے ہوئے انہوں نے چلیں کوئی بات نہیں مسکرائے دیکھیں جو ڈاکٹر اللہ بکش ہے اور بہت ہی نائس پرسنیلٹی ہے یہ جنرل کوئسن بہت کام کرتے ہیں یعنی کہ پاک سٹڈی یا کرانٹ افیر سے ریلیٹڈ اس ٹائپ کے یا اس کے علاوہ ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ کوئسن بہت ہی کام کرتے ہیں یہ جس آپ کی پرسنیلٹی کے حوالے سے کوئسن کرتے ہیں آپ کے ڈسٹرک سے ریلیٹڈ کرتے ہیں کہ آپ کس جگہ سے ہیں یا سام ٹائم پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا ڈسٹرک کیوں فیمس ہے تو یہ ایک ٹیپیکل کوئسن پوچھ لیتے ہیں اور سام ٹائم ایک دو کوئسن جو ہے نا وہ ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ کمیسٹری سے ریلیٹڈ وہ بھی پوچھ لیتے ہیں تو یہ ہے ان کا ایک وے آف انٹریو تو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی what is the mode of action اسپرین کا جو mode of action اس کے جو فنکشنز ہیں یہ بیسیکلی یہ use ہوتا ہے to reduce the inflammation ایک فرس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ inflammation کو reduce کرتا ہے اور اس کے علاوہ pain کو reduce کرتا ہے اس کے علاوہ یہ clotting کو بھی prevent کرتا ہے اور fever کو یہ reduce کرتا ہے یہ کچھ اس کی mode of actions ہیں اسپرین کے that's very important compound then پوچھے کہ what are the uses of x-rays x-rays کے کیا uses ہیں دیکھیں جو x-rays ہوتی ہے یہ جو defects ہوتے ہیں wounds میں ان کو detect کرنے کے لیے use کیا جا سکتا ہے tumors کو detect کرنے کے لیے use کیا جا سکتا ہے اس کو اس کے علاوہ injuries کو and then different foreign bodies objects ہوتے ہیں ان کو بھی identify کرنے کے لیے x-ray use کیا سکتی ہیں then پوچھا گیا پوچھا گیا subject specialist کی طرف سے جو پوچھے گیا what is mri mri stand for magnetic resonance imaging magnetic magnetic resonance imaging یہ اس کا abbreviation ہے magnetic resonance imaging and then پوچھا گیا you have seen mri set up انہوں نے کہا yes کیا آپ نے mri set up دیکھا ہوا ہے then پوچھا جی what minerals are in your body آپ کی body میں کون سے minerals ہیں تو different types کے minerals ہیں like calcium calcium ہے calcium phosphorus potassium and sodium sodium chlorine and بہت سارے ہیں اور بھی اس کے علاوہ اپچر یا پوچھا what they do in your body ان کے اپچر میں function کیا ہوتا ہے دیکھیں جو minerals ہوتے ہیں یہ building blocks ہوتے ہیں یہ bones کو strong کرتے ہیں bones کو strong کرتے ہیں especially جو calcium ہوتا ہے bones میں ہوتا ہے like teeth کو یہ strong بناتے ہیں minerals and then یہ جو تھے body fluids کو control کرتے ہیں inside and outside the cells یہ ان کے کچھ functions ہیں then how x-ray produce image x-ray image کس طرح produce کرتی ہیں دیکھیں x-ray جب pass کروای جاتی ہیں کسی body میں سے تو کچھ x-rays ہوتی ہیں body absorb کر لیتی ہے اور کچھ جوتی ہیں جو absorb نہیں کر سکتی وہ body میں سے pass ہو کے چلے جاتی ہیں اور photographic plate ہوتی ہے اس پہ جب ٹکراتی قصہ پوچھا گیا what is carbon monoxide and how it causes death that's very important question یہ بھی time repeat ہو چکا ہے carbon monoxide is very dangerous for body for the health اچھا یہ death کو کس طرح قاض کرتی ہے اس کے mechanism کیا ہے actual میں جو carbon monoxide کے جب level جو ہوتا ہے نا وہ atmosphere میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ جو body جو blood ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے oxygen کی نسبت carbon monoxide کو یہ زیادہ absorb کرنا start کر دیتا ہے تو body blood میں موجود جو oxygen ہوتی ہے اس کو کیا کر دیتا ہے carbon monoxide یہ replace کر دیتی ہے اور یہ بنا دیتی ہے carboxy hemoglobin کیا بنا دیتی carboxy hemoglobin اور oxygen carrying capacity کو reduce کا دیتا ہے جس سے جو oxygen ہوتی ہے وہ tissues کو transfer نہیں ہو سکتی جس سے death ہو جاتی ہے اور اس بیماری کو کہتے ہیں اس کو hypoxia hypoxia اس کو کہا جاتا ہے پوچھا گیا subject specialist second subject specialist کے جو کوشن پوچھے گئے what are terpenides terpenides کے ہیں terpenides یہ basically these are known as isoprene بھی ان کو کہا جاتا ہے یہ جو isoprene سے جو produce ہونے والے جو compound ہیں یہ basically ان کو drive کیا جاتا ہے isoprene سے اور isoprene is the five member rings جو structure ہوتی ہے اس کو isoprene کہتے ہیں اس کو اچھے طرح سے دیکھ لیں یہ question بھی پوچھا جا سکتا ہے useful metal in your body یہ question پوچھا گیا جو سب سے useful metal in the body that is calcium کیونکہ انسان کی body جو legs ہیں bones ہیں وہ calcium سے بنی ہوتی ہیں تو یہ useful metal ہے اس کے لئے اور بھی ہیں تو یہاں chairman مسکرائے بھی سئی کہ پوچھا گیا what is elisa stands تو یہ elisa it is an immunological essay اس کو کہا جاتا ہے enzyme linked immunosorbent essay اس کو کہا جاتا ہے enzyme linked immunosorbent immunosorbent essay کہا جاتا ہے یہ mechanism type ہوتا ہے یہ immunological essay ہوتا ہے یہ use ہوتا ہے to measure the antibodies antibodies کو measure کرنے کے لئے biological جو sample ہوتے ہیں like urine sample blood sample ہے اس میں different antibodies antigen proteins and glycoproteins کو measure کرنے کے لئے ان quantify quantify کرنے کے لئے یہ use ہوتا ہے mechanism یہ بھی آپ دیکھ لیں یہ بہت شارٹ انٹرویو تھا جو کہ lahore center میں پوچھا گیا ہے کچھ students نے panel کے حوالے سے پوچھا ہے لہور میں کس ٹائپ پینل ہے تو ابھی میں یہ information collect نہیں کر سکا کہ ان کے specialization کے لیکن chair man کے حوالے سے یہ information ہے کہ آپ جو female chair man ہوگا different centers پر بھی same chair man رہے گا like فیصل abad center ہے سرگودہ ہے ملتان ہے اور اس کے راوال پنڈی ہے یہ ڈاکٹر اللہ بکش ملک صاحب chair man ہوگے اور یہ آپ لوگوں کے لئے good luck ہے کیونکہ وہ بہت nice personality ہیں بہت polite ہیں اور جنرل question بہت کام کرتے ہیں اور سب سے important بات میں بتاتا چلوں کہ جو اللہ بکش صاحب ہیں یہ interview میں scores بہت اچھے دیتے ہیں جو interview میں اچھا perform کر دیتا ہے اس کی جو scoring range interview میں وہ بہت زیاد ہے جیسے میں آپ بتاتا چلوں کہ جنرل جو interview میں جو selectivity criteria ہوتا ہے وہ بہت مشکل سے 60 65 یا maximum جو بہت اچھا perform کر دیتا ہے اس کو 70 تک scores دے دیتے ہیں لیکن جو اللہ باقش یہ جو range دیتا ہے scores کی 80 85 تک range بھی دیتا ہے جو سب سے اچھا perform کرتا ہے اس کو 82 85 تک بھی last time انہوں نے نمبر دی ہے تو آپ کے لئے good luck اپنا خیال کر رکھئے انشاءاللہ جو next interviews ہوں گے لاہور سنٹر پہ اور ملتان سنٹر پہ وہ